جنب قبول کرنی ہے ہنسانی ہے کہ میں مجرد بات میں اسے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا اسی لیے اس نے یہ سازش رجی ہے یہ وقت کے محمد کو زیادی ہنسان کی زادہ اور زوجہوں پر بھی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ نوک کی زوجہ بھی ہنسان کی زادہ میں نے یہاں جداروں ہاں فستفائید حسین کے زبلہ ہے اور عجید زبلہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے دو ہی فرزر تھے ایک حسین اور ایک حسین دونوں کی قسمت ہے جیسے مگر فرق ہے تو اتنا ہے کہ ایک جنازے کے دیسے دوسرے کا جنازہ دی ہوگی جرہ کلا جرہ کلا ہم اللہ کوئی غب نہ دے سوائے غب حسین کے عجید زہرِ حلاہِ ناہِ کو زہر بنا ہوں میں تاریخوں نے لکھا اور یہ اتنا صریح اثر زہر تھا کہاں جاتا ہے کہ اگر ایک قطعہ بھی درائے دریائے گجلہ میں ڈال لیا جاتا ہے تو سارے آپ یہ جانویں اس کے زہر سے مر جاتے ہیں اندازہ کر لینا کہ اس زہر نے میرے حسن کی جگہ کا حال کیا ہوتا ہے ہمارا کوئی غب نہ میں سوائے ہمیں حسین کے عددار علماء نے بیان کیا ہے کہ حسن میرا مولا حسن کبھی دن کے روزے نہیں چھوڑا کر دیتے وہاں کے روزے ہی نہیں چھوڑی روزے بھی اکھا کر دیتے سارے دن کا بھوپا پیوسا حسن افتار کے لیے گھر میں تشریف لائے مضوع کے لیے چنوں میں پانی لیا ہے پانی لے کے جیسے ہی موں میں رکھا زہر نے جگہ کو کھاٹنا شروع کیا ہے عددار علماء نے اپنا کام شروع کیا قلر میرا مالا حسن میں پہلوں میں کھئی ہوئی چادہ کو ایک حسرت بھری دگاہ سے دیکھا اور دیکھ کر کہتے ہیں چادہ پس اتنا بتا دے کیا میں تیرا عادل امام لکھا جگہ کلہ 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 عددار علماء اتنا کہا ہے پانی کو موں سے اُھلا حسن اُجھے ہے چادہ کے ہندرے سے نکل کر قبرِ رسول اللہ کی محمد رسول اللہ کی قبرِ مکھا کی جانب چلے ہیں تعویدِ جنابِ رسولِ خُرَاسِ لِبَتھ کر حسن نے ایک جملہ کہا اور یہ جملہ یہ تھا نانا رسول اللہ آپ کی امت نے مجھے اس سے پہلے بھی شیئے کفا چہر دیا ہے مگر نانا آپ کی تعوید سے لپڑ جاتا تھا سہر کا سہر قدر ہو جاتا تھا مگر نانا آج تو اللہ آپ نے اطلاع وقت بھی رہی دیا جناک اللہ جناک اللہ حمال فائق اللہ سوائق اللہ حسین کے بھائی جب اشارہ کرو کرنا بھو مرامت بھی دے گا نانا بھی امت نے یہ وقت بھی رہی دیا نانا خدا حافی ہے نانا اپنے رونے پھے جراغ جلانے والے کا آخری سلام عزق اللہ آخری سلام کرکے میرا حمال حسین خودرہ جناب امت فروہ میں آئے ہیں آکر بستر پڑھ لیتے ہیں جناب امت فروہ نے دیکھا ہے مولا حسین پہ شریف لے آئے ہیں جناب قاسمہ بھی بہت چھوٹے تھے چھوٹے سے قاسم ہو سوٹے میں سے اٹھایا اٹھانے کے بعد باپ کے ریشنی سینے پڑھنے گایا ہے پسیدر حسین کے سینے پہ قاسم کو لٹھایا سوٹا ہوا قاسم جی اخمار کے اٹھا جلال کلہ جلال کلہ جلال کلہ جی اخمار کے اٹھا اممہ کیا کسی تنہور پر لٹھا دیا کریں نا حضرت عربان کا اممہ کیا کسی تنہور پر لٹھا دیا جناب امت فروہ کہتی ہے قاسم کیا کہتا ہے جلال کلہ جلال میں نے تو تنہور پاک کے ریشنی سینے پہ لٹھایا تھا جناب ام قاسم کہتے ہیں اما نرا سینہ چھو کر دے دیکھو بابا کا سینہ کتنا کھول رہا ہے کتنا ستا تھا جناب ام فروہ پکار کر کرتی ہے کتنا ستا تھا کتنا ستا تھا کتنا ستا تھا کتنا ستا تھا وہ نظر نہیں آئی اجلا کلا اجلا کلا اجلا کلا سب دیکھ کر کہتے ہیں میری زینب پہ اطلاع نہیں ہوئی اللہ پہ فعل ہے کہ آپ یہ مسئل پڑھا کرتے تھے کہ میری زینب پہ اطلاع نہیں ہوئی کہا گے آپی تک شہدادی زینب پہ اطلاع نہیں ہوئی ہے اجلا کلا سوچا تھا جناب قاسب کو قریب ہدایا اتھر قاسب کو قریب ہدایا خودہ جناب امیت پروا کہتی ہے مولا میرا لال ابھی مہن سوٹا ہے یہ کیسے بتائے گا اس میں کیا خیامت ٹوٹ گئی اتنا سوچا تھا حسن نے ایک مٹھی خواب کی اٹھائی ہے قاسب کے سر میں ڈالی کیا حال کا کہتے ہیں جا قاسب اسی حال میں خوبی کے دروازے میں کھنا پا جائے گا سمجھ جائے گی کیا قیامت ٹوٹ گئی ہے جناب اللہ جناب اللہ مالکہ اکم نالے سوائے گا میں حسین کے حضر دارے جناب زینب کو اطلاع ہوئی ہے چھوڑ دیئے میں سارے بچائے جناب زینب کو اطلاع ہوئی ہے تڑکتی ہوئی مہتنگ کرتی ہوئی مہنائی ہے اللہ کسی کو یہ وقت نہ لکھائے جو جناب زینب انہیں دیکھا ایدھر جناب زینب داخل ہوئی ہے ادھر حسن کو خیائی ہے اے میں جگر کا جگرہ جناب اللہ جناب اللہ مالکہ اکم نالے سوائے گا میں حسین کے ادھر داروں پہتن جگر کے جگرے مالا حسن اگلے ہیں بھائی کو قریب بلایا ہے وسیعتیں کی ہیں اسرار امامت سمت کیے اور آخر میں وسیعت کیے اللہ رے میرا شہداد آمن مالا سنوں گے جو لازگروں حسین بھئیہ جی بھائی حسین دیکھا کوشش کرنا کہ ہمیں نانا کے پہلوں میں جگہ مل جائے اور بھی آگر جگہ نہ ملے تو امت سے جگہ نہ کرنا جناب البقی میں ہے ماں سیدہ کے قدموں میں نہ ہو کر دے جدا کرنا ہاں جدا کرنا ہاں جدا کرنا بلی حاشر کے جوان چلے ہیں بیل کا اچھ چلے ہیں جو دے رسول پر پہنچے امت آڑے آئی ہے ادھر امت آڑے آئی ہے ابھی بہت سو ہی رہی تھی کہ کسی کا نوان لہرہ آیا ہے ادھر نوان کا لہرہ نہ تھا بہت در تھی پر خشوں سے نکل کر حسن کے جنادے کی دروائے ہیں حسین نے دیکھا جنادہ حسن کے بھائی کو چھوڑا بھائی کو ماہوں میں سمیتا اکتر تھیر کو حسن کے جنادے میں ہے بہت دروائی حسین کے بازوں میں ہے تھینا تھینا ابھی تھینا بھائی ابھی میری وندر درہ دور ہے بہت دروائی حسین کے بازوں میں ہے ماتن کرتے چلو ادھر نوان قیونت کی منزلیں آ رہی ہے اتنا دیکھا اب باز کا جناد آیا ہے دروائے کو کہتا حسین نے دروتا نہیں اب بھائی یہ مدیدہ ہے کروڑا رہی ہے بہت دروائے کروڑا رہا ہوں کروڑا رہا ہوں اور یہ سوچ کر چلا یہ سوچ کر بہتا کرنا کہ اللہ حسین یا صغریب کسی کو نہ کرے پر قریب سے قریب جنادہ بھی جو کھر سے نہیں کرتا ہے تو دخل ہو کر ہی لوہہین وابستہیں ہیں آئے لے قریب حسناد کس کا جنازہ ہو بغیر طفل کی گئے واپس آیا یہ جنازہ واپس آیا یہ جنازہ واپس آیا ہے اُدھاک شہدادیاں دروازوں پر کھڑی دے گئی تھی اگر جنازے کو آتا دیکھا جنازہ نے شینے کے ہاتھ مارا ہے مرمات کا کہتی ہے حسین میں نے تو حسن کو سفیل کا فضلیہ تھا ارے یہ نگیر کس نے کر ریا مرٹ ٹائی 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 جنازہ کو رکھا گیا مجھے نہیں پتا تاریخوں نے لکھا ہے حسین جیسا صابر تین دفعہ چیخ مارکہ روئے آیا حسین جیسا صابر تین دفعہ چیخ مارکہ رویا ہے ایک اسوا جب سیدہ سے بچھر رہے تھے مرٹ ٹائی 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 موسیقی کلمگانے تیر برسائے محمد کے گھرانے پر ہوا کیسا ستمہائے جنازے پر حسن موسیقی